یہ جمہو کشمیر کی سچائی ہے جس میں سیاست اور سیاست کے بیچ کا فرق دکھتا ہے لیکن اسلام و فومیا پر ہو رہی سیاست کسی کو نہیں دکھ رہی ہے جس کی وجہ سے بھارت سمیت پوری دنیا سو لگ رہی ہے پوری دنیا دو گھٹوں میں بٹ گئی ہے ہم بات فرانس کی کر رہے ہیں جہاں آستہ سے کلوار کیا گیا لیکن اس کے بعد جس طرح سے آتھنگ کی گتویدھیوں کو انجام دیا جا رہا ہے وہ اور بھی زیادہ خوفنا ہے عام طور پر بھارت میں اسے بہت سمیتن شید مدہ بارا جاتا رہا ہے بھارت کچھ بھی کہنے سے بچتا رہا ہے لیکن بھارت نے اس بار آتنگ کی حملوں کے خلاف سٹینڈ لیا ہے اور فرانس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یہ بدلی ہوئی نیتی کتنی مہت پورن ہے اور اس کا آنے والے سوے میں کیا اثر ہوگا دیکھیں یہ رپورٹ جس نے فرانس کو ایک بار پھر دہلا دیا جس کے گھاٹا گوار نے نیس شہر میں تین لوگوں کی جان لے لی چرچ کے باہر ایک مہلا کا سیر دھڑ سے الگ کر دی محض اکیس سال کا وہ انمادی کٹر پنتری یوک کچھ دینوں پہلے ٹیونیشیا سے آیا تھا ٹیونیشیا میں جنمہ اکیس سال کا ابراہیم یوروپ میں 20 ستمبر کو اٹلی کے لام پہ دوسرا ٹاپو پر آیا جو افریقہ سے یوروپ آنے والے آپروازیوں کا مکھ ٹھکانہ ہے یوروپ کی کسی بھی سرکشہ ایجنسی کو اس سے کسی خدرے کا آبھاس نہیں ہوا لیکن اس کی کٹرپنتی سوچ اور گھاتک حملے نے پھر پوری دنیا میں آگ بھڑکا دی افریقہ, یوروپ, امریکہ, لٹین امریکہ کو جھلسا رہیے چنگاری ایشیا کے کئی دیشوں میں پہنچ گئی ہے پاکستان, بانگلہ دیش, نیپال اور اب بھارت فرانس سے شروع ہوئے کارٹون ویباد کی آگ اب بھارت میں بھی پہنچ گئی ہے دیش کے کئی حصوں میں فرانس کے راشپتی کا خلاف پردرشن ہوئے ہیں آپ اپنے ٹیلی ویجن سکرین پر ان دو تصویروں سے اسے سمجھ سکتے ہیں فرانس کے راشپتی ایمانیوال میکرو کا خلاف بھوپال میں بڑا پردرشن ہوا اس پردرشن میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے بھوپال میں جہاں کانگریس ویدھائک کے نیترط میں فرانس سے خلاف ویشال ریلی نکالی گئی وہیں ممبئی کے بھنڈی بازار میں راتوں رات سڑک کو فرانسیزی راشپتی کے پوشٹروں سے پارٹ دیا گیا یہاں گاڑیاں میکرو کے پوشٹروں کو رونتی ہوئی نظر آئیں اس وقت ہم ممبئی کے بھنڈی بازار علاقے میں ہے تصویریں سیدھے آپ کو دکھاتے ہیں آپ سڑکوں پر دیکھئے یہاں پر فرانس کے راستپتی کی تصویریں لگائی گئی ہیں اور یہ تصویریں رضا اکیڈمی نے یہاں پر شخصانیے لوگوں کے ساتھ مل کر لگائی ہے لوگ یہاں پر جوتے چپل پہن کر ان تصویروں پر سے چل کر جا رہے ہیں گاڑیاں یہاں سے جا رہی ہیں اور تصویریں اب تھوڑی دھومیل بھی ہو گئی ہیں کیونکہ لگاتار لوگ اپنا گصہ اپنا روش دکھا رہے ہیں ان تصویروں پر سے پیدل چل کر جا رہے ہیں علیگر میں بھی فرانس کی ویواد کو لے کر پردرشن ہوئے ہاتھوں میں پوشٹر بینر لیے بھیڑ جمع ہوئی اور نارے بازی کرنے لگی نہیں چلے گا نہیں چلے گا ظاہر ہے کٹرپنت کے خلاف فرانس کی لڑائی اب پوری دنیا کو لہولوہان کرنے کی اور بڑتی دکھ رہی ہے دنیا دو گھٹوں میں بٹ گئی ہے ایک طرف کٹرپنتھی ہیں تو دوسری طرف ہیں بیچاروں کی آزادی کے سمر تھک فرانس کی راشپتی ایمانوال میکرو اسے اسلامی آتنگ کی حملہ بتا رہے ہیں میڈا 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 میڈیو ایک طرف کٹرپنتھی ہیں نوتر پیئی ایتے فراپے پار اینا تک تیروریسٹ اسلامیسٹ دنیا کے آتنگ کی ویروڈی آزادی پسند اور لوگتانتک دیش اس کٹرپنتھی انمات سے استبد فرانس نے شکشک سے امگل پیٹی کی ہتیا کے بعد سے ہی آتنگگوارد کے خلاف نرنائک لڑائی چھیڑ دی بھارتی اس لڑائی میں فرانس کے ساتھ ہے ہر سمویدنشیر مددے پر کھل کر اپنا پکش رکھنے والے پردھان منتری موڈی نے ایک بار پھر فرانس کا دل سے سمرتھن کیا ہے اور آتنگواردی گھٹناوں کی کڑے شبدوں میں نندہ کی ظاہر ہے کٹرپنتھیوں کے لیے اب نہ تو فرانس میں جگہ بجی ہے اور نہ ہی بھارت میں بھارت کا اسٹینڈ پہلے دن سے ساف ہے ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ بھارت نے سیمویل پیٹی کی ہتیا اور میکروں پر ہونے والے پرسنل اٹیک کا سمرتھن کرنے والوں پر زوردار حملہ بولا خاص طور پر کٹرپنتھ پر دہرہ چریتر رکھنے والے امران اور اردوگان جیسے نیتاؤں کو بینا نام لیے لطار بھی لگائے